اللہ و جہل حسین علیہ السلام اکشف کربی وکرب المومنیم بے حقیقل حسین یا امبابل حوید 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 محمد قرآن جوڑے چپ وڈس والے یہ ایک گھوٹ بھی دریاد کنارے تھے منگدہ کون پہ خالی والی مادہ پتر روکے کھڑے آدھے نہیں کوندے ہو چاہیک گھوٹ نیاز بے گا لے جواب لے پانی ملے آئے ملے ہاتھ سن رو وہا جی ناو کرو میں ناو کر سن رو اوہ یا جنگال سیادی ختم نہیں تھائی ہائے ہائے مارا ہر مل زلام دا تیرے ہویا کیا اے لگا تیرہ سغار دی گردین وچ وڑا خون دے بدلے کھیرے پتر کوئی انچائی کھڑے ہیں بلا تشبیح اہلی اصغر جی بابا جان میرا لال گوہی دے اصول معصوم دا معصوم گواہ ہوندے نالے پہلا گواہتوں نے اگے کئی گواہی دے کے ٹور گئے اہلی اصغر اکھاں کھولینا دے بابا جان کہیں کہیں دی گواہی تے کتھاں دی تی امام پتر دا موچوم کیا دین بنا ایسا شاہد مریم دا تے معصوم دلاج رکھوا گئے ایمیں یوسف شہر مصر دے وچیتے جوڑ معصوم گواہ گئے فرمین نیوے اصمی ماد نال گئے ہاں سے ہے پرہت خاتون دکھا گئے اٹھی اصغر پیودا پاک گواہت نے بولندانی اللہ حفاظت فرماؤے جو نیک را دین مالک پورے فرماؤے جتنے غرض ماندو آمین اکھو میں تھوڑے واسطے میں آکے حاضری قبول ہوئے دس دن دی ازاداری قبول ہوئے کوئی مریض انتہ مالک سیت اطاف فرماؤے کوئی قیدی انتہ مالک رہیت اطاف فرماؤے جی بیماری کربلا دا صدقہ بیماری مدین دا صدقہ مجلس حسین دا واسطے میرا مالک بہو عاشق سین بیماری مالک انہوں کو شفا اطاف فرماؤے بیئے کی گندہ مریض انتہ مالک سیت اطاف فرماؤے سیداد صدقہ مالک انہیں دے حالت ارام فرماؤے جتنے بے اولادین مالک بیٹی اطاف فرماؤے جناب علی اسغرد صدقہ میرے بھائی نبیل کو مالک حیاتی علی پتر اطاف فرماؤے میرے بھائی اسغر کانجو مرتضی خرل مالک انہوں کو بھائیاتی علی بیٹی اطاف فرماؤے بیمی جتنی انجھولیاں سکھ دیا مالک بیٹی اطاف فرماؤے سیداد صدقہ کوئی بندہ اے تو خالی نہ جاوے رزق کوئی نہیں تا رزق حلال اطاف فرماؤے صیحت تک نہیں تا صیحت اطاف فرماؤں سیداد صدقہ عزت عظیم اطاف فرماؤں مومنین دے گھران دی بچان دی پردان دی حفاظت فرماؤں ایک مومنن دی ابیلہ بارگاہ شبیر اچھ مالک مہربانی فرماؤں سارے آمین آکھیں کرو اس طلق اللہ قیامت تا قاباد و شاف میرے بھائی میاں خان کو سیداد کلی اطاف فرماؤں میاں ضمیر صاحب انہوں نے بیٹی اطاف مجلس تا صدقہ مالک مہربانی فرماؤں اور میرے بھائی حمد اسلام صاحب انہوں نے زندگی دراز فرماؤں انہوں نے جو نیک کرا دن پورے فرماؤں انہوں نے خارج قبول فرماؤں انہوں نے دیوٹی جاری اساری فرماؤں قدم قدم تے بچان دی حفاظت فرماؤں پرد اسلامت فرماؤں جتنے مرحومین ترگئے درجات بلند فرماؤں سیرا و کبیرا کنا ماں فرماؤں والدہ دی درجات بلند فرماؤں بزرگان دی درجات بلند فرماؤں سیداد صدقہ جو نیک دعاوین پوریم فرماؤں لکھان دی ہکا دعائے وارست و ظہور فرماؤں زیارت دے قابل وڑاؤں زیارت و مشہر فرماؤں دعاوان دی کبولیت واسطے آخری بندے تک مل کے صلوات پڑھو اللہ اے بھی دعاوان میں کوئی بھل گئی ہیں مہرحال مولا پوریم فرماؤں ساکب اور جوید کو مالک مادمی بیٹا تھا فرماؤں کیونکہ باب الحویج بڑھنے نا جناب علیس غر و جتنے بے اولاد انہ دعا موستے اپیل کیتی ہے سیداد صدقہ مالک جملہ ممنین دیا دعاوں کو بھول فرماؤں مومن دی والدہ بیمارے امام اسوین دی زخمی امد صدقہ مالک سیداد صدقہ ایک مومن بیمارے مالک انہوں کو شفاعت آف رماؤں بیماری کرولاد صدقہ جملہ حاضرین مومنین دیا دعاوں مالک قبول فرماؤں مومن دی دعا ہے مجلس حسین دا صدقہ مالک انہ دی دعا پوری فرماؤں بس میں سارا مست دعا منگ چھوڑی کسی دا دل نہ ڈکھے رات دی مجلس اچھ میں بی باب الحویج دا ذکر کی تب آبا جی آج دی مجلس اچھ باب الحویج دا ذکر الی اسغر باب الحویج جناب امیر مسلم باب الحویج جناب امام موسیق قادم علیہ السلام باب الحویج ویسے تا چودہ باب الحویج جو منگو مل دے بولو ہنس ہیں یقیناً مل دے جس بندے دی نگاہ میرے پاس ہے یہ جتنے باب الحویج انہ چھو وکھرا باب الحویج یہ مولا عباس جنا دی امام باب الحویج جو بسم اللہ مولا عباس باب الحویج بتری سال دا باب الحویج ہونونا کمال نہیں ما دی جھولی جسام کے باب الحویج ہونونا کمال ہے جی بسم اللہ مالک تو خوش رکھے سیدہ حضرت کا مقصد ہوندہی یہ ہے کہ ایک بندہ لفظ سن کے دعا کرے تا ہوندہ غور لو اور یقیناً سارے سننے اور باب بینی فرمین دے پین جیڑی تحلیز سیدات آنکھ سجدہ کرے وہ باب الحویج کی میں نہ ہوئے کوئی شک نہیں ایلیس غرب آب الحویج رات دی مجلس اٹھ میں ارز کی تاہی ہیک نا ہوندے ہیک کنیت ہوندیے ہیک لکب ہوندیے ہوندے کنیت اولاد دی طرف بچوں میں رو دیکھیں اولاد دی طرف لکب کوئی دے سکتے اصغر ماننا چھوٹا چھوٹا اے علی چلو تسوں چپ کی دی بیٹھے سوچنج پہ گیا میں کوشنج کرا کہ سارا کو ختم قرآن ملونیے جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے اے چھوٹا علی ہے جیڑا شبیر دے حتہ تہے وہ بندہ علی ہے جیڑا تیرہ رجب قابے چائیں میرے مولا دے دشمن دیر علی دے دشمن ہر دور اچھ زیادے ہوندن میں دشمن علی کوئی اگل آدھرانا اگر سوچنا چاہنے نا علی دے بارے جیڑا تیرہ رجب قابے چائیں اُکو باد اچھ سوچیں پہلے علی اصغر سوچ کے میں کو ڈسا علی اصغر کیا کر سکتے ہیں وڈہ علی نہیں توجہ ہے جنہیں پہلے دے علی دے گھر دے جس بچے کو دیکھو وہ شیر خدا نظر آدھے توجہ ہے جہاں بندے دے نگاہ میں نے پاسے میرے مولا تھی سوال کہتا کہ مولا کلو نا محمد جو آکھا ہوئے کلو نا علی چاکھ ہوا جڑے بندے سنو دے پہ میرا مولا فرمائے کلو نا علی اس واسطے نہیں آکھا پہلے ہی کہلی نہیں پچدا مولا فرمائے مولا فرمائے مولا فرمائے مولا فرمائے جو بندے سنو دے پہلے توجہ ہے نام علی بچو مجلس سنو جنہیں مجلس چاہوڑے ہیں فقط مجلس سنوڑنی میری اپنی کوشش ہوں دی ہے میں صرف پڑھا اضافی گل نہ کر رہا توجہ ہے یہ تو ویسے بھی دن اضافی گل کرنے دے نہیں انہوں دے نا یہ تو صرف مجلس اور بلکہ میری زیادہ تر کوشش اے بھی ہوں دی ہے کہ انہوں دے نا دیج کوئی ایسی بات مرے موجود نہ نکلے کہ لوگ زیادہ حص ہیں میں احتیاط کریں نہ توجہ ہے جا نہیں محرم اچھ بھی حرف حضائل بندہ نہیں پڑھ سکتا جنہیں بندے آداب محرم سمجھ دے ہو جس بندے دے نگاہ میرے پاس ہے علی ہے نام علی ہے کنیت میں رات عرض کیتے ہیں اولاد دی وجہ تو کبلہ سے ہوں گی یہ خود چھ مہاں دے کنیت کوئی نہیں القاب علی اس غرد دے دھیرے ہک لکا ایسا ہے جڑھا اسا ہار بندے دی زبان تے سن دے ہیں دھیر لوگوں کو پتہ کوئی نہیں یہ جڑھا سا آدھے ہیں السلام علیکہ یا عبا عبداللہ الحسین عبداللہ دے بابہ سارا سلام ہوئی علی اس غردہ لکا بہے عبداللہ چلو کیونکہ حالیں میں پردت فضیل بھی ہیں ممکنے وقت میں لفظ تھوڑے تک نہ پہنچا سگا لفظ تھوڑی امانت ہونے انتے تھوڑے تک پہنچا دے ہیں یہ جڑھا سلام علیکہ یا عبا عبداللہ الحسین یہ کسے نبی دی سنت نہیں کسے امام دی سنت نہیں یہ امام حسین دے سینے تے سمانا لی دھی اب تو پہلے سلام کی تے کیونکہ بی بی دے حصے دے بھرائی لیا سغر ہے السلام دے سلام کھلے اتھانال پڑھ دے ہیں بی بی بد دے اتھانالا کے السلام علیکہ یا عبا عبداللہ توجہ ہے اللہ اکبر یہ کوئی آکھا نہ لیگا لیس اب عبداللہ حسین کبلہ فرمین دے پہنے ہیک دفعہ کو ستی رہا جیدہ سواب توجہ ہے اسے میرے مولا دے بارے میرا چیمی آقا توجہ بھی جان میرے مولا پہ فرمین دے میرے چیمی آقا کل پچھا گیا ہے مولا زواری صحیح فرمین خطرہ جتنا ہی بھی ہوئے زواری تے ضرور ون میرے ڈاڑے حسین دا سلام ضرور کر مولا خطرہ ہوئے صحیح فرمین پھر بھی ون مولا قتل پہ ہون دے مولا فرمین وط بھی ون مولا ساڑے پاس دریاد تیزے تیز کشتی پہتا کشتی تکلٹی ہو ویسی الٹ ویسی مولا فرمین وطی ون مولا وط کشتی جو الٹ ویسی میرے امام فرمین دے میں ہجت خدا پیادا اگر کشتی الٹ ہی گئی دریائی چی نہیں جنتی جو الٹ سی جی بسم لگی جی بسم لگی میں ہکمجل زواری تے پڑھ دے رہنا میں تپڑی ہون دے ویچ میں جملہ آ دے رہنا اس تو اٹھے میرے کل بھی جملہ کوئی نہیں کتاب آکھے تو میں پیش کر دے سا جناب کو جائیں بندے دے نگاہ میرے پاسے میرے اچھی ماں آقا فرمین دے کوئی بندہ چاندہ ہے جو میں عرشت وانی کے اللہ دی زیارت کروں میں امام پیادا قربلہ وانی کے میرے ڈارِ حسین سلام کر جی بسم لگی حسین مالک محفوظ رکھے توجہ ہے ببا خدا دی زیارت میں آگے حرض کیتا ہے توجہ ہے جا نہیں صحیح حاضر بیٹھے ہو ببا جس مندے دے نگاہ میرے پاس علی اسغر نام علی لقب عبداللہ توجہ چاہتے ہیں ایوی باب الحویج کتنے بندین جنہ دا توسل ہے جناب علی اسغرن میں کمال دے پاک ممبر دے کے سامے کیبلا سے میں خود رچھائے کہ اکثر مجتہدن دا توسل علی اسغرن کوئی مہنجین تھرڈ کلاس بندہ نا مجتہدن دا توسل علی اسغرن مجتہد توسا میری گل سونی نہیں تیکو نہیں سمجھتے میں لفظ بدل کے رسین دا پیا مجتہد صحب فتوہ او توسل علی اسغرن لکرین دے تیکو اجیس سمجھ نہیں آئی جدہ مجتہد تے اوکھی بڑھ منجے حسین دے اسغر کو لپن دین جنہاں دے ویڑے دا یہ تھا ہی مہیک لفظ آدھا رہنا میں آدھا رہنا اکل داندھا ہوں گھار دے بارے نہ سوچا کر جائیں گھاری چھے مہن دے باب والہوائے جو ہوئے بولو جی بسم اللہ جتنے بے اولاد ہو میں ہم اللہ سیندہ رہن دا عیسیٰ خیل دا ایک مومنے بھل کے اہل سنت جمع دے مولاد منعن والے انہوں نے ایک فون کی دے کہ میں شاہ جی تھوکو سن دا ہوں تے میری شاہ دی اٹھ سال ہو گئے اللہ میں نے اولاد نہیں دی تھی میں وہ تو نہیں کیس اٹھ سنی ہے اہلی ایسیٰ خیل جناب دی تے وہ تو میں نیاز شروع کر رہی تھی آٹھ سال آباد مالک میں کو بیٹھا رہی تا ہے تے گواں کیس میں مجلس پڑھا ہو رہی میں کہا جی حاضر نوے مہمان دی تا پڑھنی چاہیے دی بولو یہ میں ہے نا زہین جی بسم اللہ اور جتنے بے اولاد بیٹھے اہلی ایسیٰ خیل سرکار دی نیاز شروع کرو صرف رات ہی میں عرض کتے صرف اولاد نرینہ مستے نہیں کوئی کم تیرا نہیں ہوں دا کوئی حاجہ تے اہلی ایسیٰ خیل سرکار دی نیاز اور جتنی نیاز آہیں انہوں چو سوکھی تو سوکھی نیاز ہی اہلی ایسیٰ خیل دی جہن دیتے ٹائم ہی نہیں لگ دا تھوڑا جہن ڈود چگن ہو تھوڑی مرض ہی گیتنا کن ہو انہوں دا سوڑا شر بچہ بڑھو ویڑے دے بچوں کو ساڑے کے انہوں تقسیم کر چھوڑے اور اے میرے مولادہ فرمانے میں مجلس دنیاں دعا تے پڑھ رہا تھے میں فرمان بھی پڑھ دا رہا نا کہ مولادہ فرمانے دن جڑی دعا قبول نہیں تھی دی چھوٹے بچوں کو کٹھا کر کے آپ دعا منگ او آمینہ کھن میں امام زامینہ قبول ہو سی اہل حمد کولوانی کے نیاز ایسیٰ خیل تقسیم کر کے دعا منگی کر جو منگ سے مل سیا جہیں بندے دنیگاہ میرے پاس ہے ایسیٰ خیل دنیاز میں یہ گل کی تھی تھی ایک مومنٹ بولا ہے کہ شاہ جی ایسیٰ خیل دنیاز دو دھو کیوں ہوئے ہونویں کبلا سے میں لٹھے لوگ منتا منن دیں نا جھولے دوی دو دھو دے فیڈر بھرے ہوئے آن رکھتے ہیں لوگ بولو اور ماما منگ دیا جیڑی وی جھولی خالی مالک پتر دوے میں کہ دودھ دنیازی واسطے ہوں دی یہ جو ہی پیتا ہی نہیں میں صد کہتی کائنات چوڑا دا صد کا بڑی جی چوڑا دا صد کا کائنات اور بندے جتنے کھان دے پہن چوڑا دا صد کا ہے توجہ چاہ سان اور ناندے صد کے جیڑا بندہ کھان دا پہ چوڑا دا صد کا کھان دا پہ میرے خلے تھک گئے ہو توجہ ہے بد پکھا وہ کال اللہ چل گئے جی سلوات ایک پڑو سارے چوڑا توجہ ہے آذر بیچے ہو جی بسم اللہ چوڑا دا صد کا کائنات کھان دی جی اور آواز ختم تھے کی ہون میرے دیکھیں چوڑا دا صد کا کائنات کھان دی لیکن چوڑا دا صد کا کائنات کھان دے ایک ایٹ ہجری تک ایک ایٹ ہجری تو قیامت تک جی اندے صد کا لوگ کھان دے پہنو کوئی لیے سگھا رہا دے چلو جیڑے بولتا ہے ٹھیک ہے تو سو میں کوئی جواب دے ہو وہ جیڑا ہے شبیر علیہ السلام حتان دو تے خون چاہیے بیٹھے رہے زمین قبول نہیں کیتا آسمان دو سٹن لگے آسمان انکار کیتا بولو بابا جی اس شیر میں تھوڑی زبانی چھوڑی سونے کئی دفت اور بے ویز آنکر پڑھ دیں لیکن میں ان کو اس رنگ نل پڑھ دا رہنا یہ میں چاہیے بیٹھیں زمینہ کے کوئی شہ پیدا نہ ہو سیا آسمانہ کے رحمت بارش نہ سیا یہ میں چاہیے بیٹھیں انتہا دیں انکار آسمان کو ہے رازی زمین ہی اصغر تیرے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں جی بسم اللہ مالک خیر جی جی میں نو کر سکتا میں لکھوار یکھا آغا نصیم صاحب دے اللہ درجات بلند کرے آمین آکھو چاہیے یار جتنے مولاد مدہ چھوڑ گئے مالک درجات آغا صاحب فرمینے ہونے ہیں یہ خون نہیں تھا یہ کائنات کا رزق تھا شبیر جیڑا پڑی نماز ہر کہیں پڑی میں نے چوڑا پڑھ کے لکھائی جو نماز پڑھنی کی میں ہے بولو چوڑا پڑھ کے لکھائی جیڑا بندہ آکھے نا بھی چوڑا سجدے کر کے تے درجہ گھدن وہ چوڑا میرے نہیں بندہ نہیں تھا ہی دماغ خراب تھی گھن بھی میں ہی نماز پڑھی تھے چوڑ ہی نماز پڑھی میں ہی روزہ رکھا تھے انہی روزہ رکھا بھی اگر درجہ سجدے نال انتا اللہ کیوں آکے حضور کو جا عبادت گھٹا بولو اللہ چاندے درجہ نہ ملیں سجدے نال نہیں مالک فرمے محمد نماز گھٹا تیرے پیرانتے ورم میں کچھ انگیں نہیں لگ دیں گھٹا علی علیہ السلام نماز ہی کرانتی چھ ہزار رکھا تھا نماز پڑھ میں روڑی دا بیٹھیں تو میں اشارہ پیار کریں سیدہ اوکی پڑھی مسموم امام نماز پڑھی لیکن کئناتی جڑا سجدہ حسین دے شبیر دے سجدے کو لوگ سجدے جرون دیں ان دی وجہ کیا ہے کتابہ نے لکھتا ہے ان دی وجہ اے ہے کہ جنہاں شبیر سجدہ دیتا ہے چہرے تے خون علیہ السگرد آئے میں صدقے تھے پر جتنے بندے میری گل سن دے پہو مدینہ تو گھن کے کربلا تک بلکہ میں اب میں صدقے تھے بلکہ امام حسین جہاں نماز پڑھئے کربلا دے ہر شہید دا خون شبیر دے چولے تھے جنہے بندے میری گل سن دے پہو مدینہ تو کربلا تک بلکہ اے علی اسغر شہید او شہید ہے جہن دی پوری زندگی سفارچ گزرے گا ستارہ نہیں ہڑا دا دھائی جنہاں گھروں ٹوڑا چھیاں مہینہ دا تھیا کہ اووی شبیر ہک نہیں منگا مدینہ تو کربلا تک گل شہید نے محمد لڑ پہ گئی میں صدقے تھے پہو چون چون کے کربانیاں دے رہے جہنے بندے دے نگاہ میرے پاسے کربانیاں مظلوم دے رہے اہل اکبر جہنے جوان کو اپنی زبان نہ لاکھنا ٹور وان اسو کی گل نہیں بولو جوان ٹور دے رہے مظلوم ٹورین دے رہے ہک ہک دو دے کیا دن تسا سہاراں کو جو جلدی ہے میڈی کون چیسی ماتمی ازاد آرہوں مظلوم غربت دہو کھاڑی تے میں صدقے تھے وہاں کہ میں غریب ہاں جنہاں کہ میں غریب ہاں ایلی اسغر پین گے تو زمین تے مظلوم اکربلا اوک ہے ٹورین دروازے تے شبیر علیہ السلام فرمیدن کیوں صدقے تھے امام دروازے تے انتے اسغر دی ماہ اے انچائی بیٹھئے پتر آدھی بیٹھئے اسغر میڈا پیکہ وطن ہوئے آنا میں تے کو منگ کے پانی پلاؤں مہا نراز نتیوے میڈا پیکہ وطن نہیں امام دروازے تے آکھا دیں اسغر دی امام میں مظلوم ہاں میں مجبور نا تو رو نہیں پتر چاہ میں فوجاں ہٹے نا پتر کو چاہ کے ٹوروانج تے کو ٹور دا کوئی نہ وکسی تو ٹوروانج وط میں جانا میری آن بھینا جانے وط میں جانا میری آن دھیاں جانے بازار جانے نیروار جانے ہاتھ جوڑ کے آدیا نہیں سکھی ایگل کوئی نہیں این واسطے نہ رون دی میں ایلی اسغر دی پیاس کوں ڈیک کے بیٹھی رون دی ہوں جو میرا پیکہ وطن ہوئے آتا میں منگ کے پانی پلاؤں وہاں میرا امام آدھے دے میں پانی پلاؤں وہاں اے ایمیں چاہی بیٹھی حضرت بسم اللہ میرا مولا فرمائے جلدی نہ کر اس واپس کوئی نیویں آمڑا آدھے ہک واری میں کوئی ولا دے جنانکہ نہ میں کوئی ولا دے میرا امام آدھے پتر نہیں دے دی حضرت دسار جو کہا کہ آدھے میں کئی اسغر قربان کران شبیر تو ہوں میں نے مولا فرمائے رون دی کیوں ہیں لو کہ آدھے مولا تیرا واسطہ ہے بغیر تانال یہ میں ایمیں نہ دے دی میں کوئی تیار کر کے دیوان یہ دے چھوٹے بچے جڑے ہوں دے انہوں کو پیو تیار نہیں کریں دے انہوں کو ماما تیار کریں دی نو لکھ جڑا تیار تھی ہویا دیکھ سین انہوں کو پتہ لگ سی ما آپ ٹو رہے صدقے ماتمی ادادہ رہو ما ایویں چاہے پتر کو چاہ کے اپنے خیمے چاہ بیٹھی خوشکوالاں تکنگی میں صدقے تھی یہ تھی باپنے ایک لفظ آدھے ہونے ہیں خوشکوالاں گر کنگی نپی تھی دیووے تے ماماں تے پانی لیندن علی اسغر دی اما تھوڑا جیا پانی پیواناں دو جو نا پچھو تا سای کتوں کے دس ماں کنگی لیتی وال ترٹن لگ گئے تے پانی اکھی اندھا پانی علی اسغر دے والا تے بابا ہی کا آنسوں جے تا رخصار تے آئے علی اسغر اکھاں کھولی ہے تا دیکھتا ماں رون دے بیٹھی ہے رو کیا دے پانی نہیں ماں بیٹھی رون دی آئی بابا کنگی کی تھی اندھے دو بعد سونی پہشاک تو آئی سونی پہشاک تو آکے کپڑے دی تلوار تلوار بڑھا کے کپڑے دی ڈھال بڑھا کے او لائی مکمل تیار کرن دے بات کیڑا بندے جڑا ہائے نہ کرسی محرم ہووے ساتھ دی رات ہووے حسین دے بے زبان دی شہادت پڑھا توں روے نہیں نہیں ہو سکتا میں کممبر دی مکمل تیار کر کے سجزانو تے سمائے اپنی چادر دہک ٹکڑا جدا کر کے ماں اتھا پٹی بدی جنہ بندہ ہائے کیتی ہے نوجہ ٹکڑا جدا کر کے ماں اتھا پٹی بدی جنہ دے ہائے اضافہ تھی ہے کیڑی ماں اتنا حوصلہ ہووے تریجہ ٹکڑا پھار کے ماں پڑے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ اصغر میں سید زادینہ اصغر میں بیگانی کو دیا جی بابا میں نوکر بھئی میں لکھواریہ کام جی بسم اللہ پتر کو تیار کی تیس امام قریب ہے بسم اللہ اصغر یہ ماں ہونڈے ہو میں سچیندہ نہیں پیا دے ہو امیں پتر تیار ہے بی بی ادھے ای میں نڈے سا مسلح تے رونی تے جملہ سمجھیں میرا امام آدھے کی میں نڈے سو بی بی ادھے تانڈے سا بھیڑ کو سڈو امام قل ماری آلیہ آمیں کو ایلی اصغر گھن دے انہوں اصغر دی اما حق قل ماری ماں سو ماں تو میرے نڈے پتر کو انچائی کھڑیے جنہ دی اولاد کو نہیں جھولی بدھا انچائی کھڑیے دھید ہاتھ نہ پکڑی دویں بہین بھیرا سامنے ہیں فرمیدن اصغر دی امام ہونڈ میری بہین آگئی ہونڈ پتر دے آدھے ای میں نڈے سا میرا امام آدھے کی میں دے سا دویں بہین بھیرا ہاتھ بدھو شاء اللہ دنیا بھی غمج کریں ہائے نہ کریں دو ہاں بہین بھیرا ہوا ہاتھ بدھے ایلی اصغر شبیر دہتا تیرا کیس ماں سو ماں دا ہاتھ نب کے آلیا دہتا تیرا کیا دیئے میری ہیو کو جھولا دیئے میں ہیوے سمجھے سا میں خالی جھولی ایئے میں خالی جھولی جی جی میں نو کر رہا ہے صدقے بھئی صدقے بھئی میری ذاکری نہیں تھوڑے دل دردے تیوت محرمیں محرمی جنئی رومنہ تکڑا رومنہ جی بسم اللہ مظلومِ کربلا نے پتر گھتے ایمیں ہان دے نہ لائے ایمیں پتر کو ہان نہ لائے مظلومِ کربلا ٹورین کربلا والی ہے ماما اتنے حوصل علی ماں کی تھا ہی نہیں میں ایک مجلس اچھ عرض کیتا ہی کہ جیڑا بندہ کی بلا سائیں چیک کر گئے نو دوسروں جیڑا بندہ کربلا کو جان دا ہو سی یا بندہ اچھا ہو سی چیک کر گئے نو جیڑا کربلا دا واقف نہ ہو سی اچھا انسان نہ ہو سی کربلا والی ہے ماما دے جیڑے حوصل علی کہنا تو چکے مادہ نہیں وقت کئی بندہ آگ سی بھئی انہاں دے ہی انہاں انہاں دے کون ہی حوصل علی جیڑی آپ چھوڑی چاہ کریں دی ہاں مات ہم کر یہ بھی تاں واسطے آپ چاہ کے لیندی ہیں جو انہاں دے تعلق کی کربلا والی اماما نالے ورنہ مادے وسیچ نہیں امام حسینی میں چاہے چاہ کے ٹر پہن مظلوم ایک کربلا روندے ویندے اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر پاپ ایڈی فرمین دے پہن کہ کبلہ نکن سے ہی دا جملہ وہ فرمین دے ہیں یہ میں تماما عیدتے بھی پھتر تیار نہیں کریں دی یہ میں موت وسط کربلا ہی تیار تھے اللہ ہو اکبر جی بسم اللہ یہ میں چاہ کے شبیر علیہ السلام ٹر پہن شبیر ٹر دے ویندے نے بی بی پہلے روندی کھڑی وقت روندی بہ گئے وقت روندی سام گئے وقت تڑ پھن لگ گئے ہونے تو ساں میں کوئی جواب دے وہ کہیں گھاریچ کوئی بندہ رووے جیڑھ نال قریب بیٹھون دے ان کے بلا سہیں وہ تسلی دینے جوان دی موت بڑی اوکھی موتیں بولو جوان دی موت اوکھی ہے تو ساں نہیں چاہو سی کہیں دا جوان مرے انہوں پتہ بے بہت بڑا نقصان ہے لیکن ان دے باوجود آدین چپ کر فلان دے چار مر گئے ان دے صرف ذہن مطمئن کرن واسدے نقصان تا ای بڑا ہے نا یہ ایمیں بی بی اسغر دی امہ تڑ پر دی ہے نال سجے پاسوں آلیہ سینہ بیٹھی ایمیں مونڈے تھا ترک کر دی بھر جائی بھر جائی اکھی کھولنا سبر کرنا میڑو دیکھنا میڑی جوڑی تر گئی سونی ہائی کیتی ہے جیڑی گل میڑی چھوٹی سینڈ کیتی ہے نا علی بادشاہ دی چھوٹی دی سینڈ امہ کلسوم سلام علیہ جیڑی گل کیتی ہے کیڑا مومن جندہ دل نہ لے اس گل دے ہوتے کربلا دی زمین نہ لی میڑی چھوٹی سینڈ ایمونڈے لاکہ دی بھر جائی میڑو دیکھنا علی اسغر دی امہ آکھ کھولی بی بی آ دی میڑو دیکھ جہن دے نہ ہوں میں نودی نبھویں دی میڑو دیکھ میں علی دی جی بسم اللہ جی جی صد کے بھئی سونی تیاری کر رہے جی بسم اللہ مزید کوشش کرو پنو بابا جھولی ودھاؤ جی بسم اللہ ماتمی حضادہ رہا ہوں یہ ساریاں سینڈی روندیاں پین جی میں مظلوم کربلا ویندے پہن میڑو دیکھ قدم روکے واپس والے اسغر دی امہ یہ اپنا پتر گھن رو نہیں بی بی آ دی میں اگل تو نہ رو دی جو واپس ولا دے ہو تی فرمید دی کیوں رو نہیں روکیا دی تھوڑی غربت میڑے مولا فرمید دی میڑی کیڑی غربت یاد ہے مولا تھوڑی نانے جان دا حکر میں کو فرمان یاد ہے تو ہرے نانے جان فرمید دا جڑی چیز کو زبا کرنا ہو وے پہلے پاڑی پھلا ہو میڑا ترائی ڈی ہڈا اندہ تسا بچڑے جنہ بندہ ہی کی دی میڑا امام آدھے رو نہیں میں منگ دا وارش دے کو ہاتھ بن کیا دی کہیں دے کو لمنگ سے میڑا امام آدھے اکبر دے قاتلوں تو پیروں تیاتھ رکھ کے دی تیری منت کریں دیا نہ منگیں تو ساکھ و ہاں چھوڑیں میں کو تیری قسمیں جنہ اعلان تھے نا جو اکبر کو برچی لگ گئی ہے اہلی اس گھر پین گے دیا نورہ پکڑ کے اٹھی کھلو گا ہی میڈان دو موکر کیا دائی بھیرا بھیرا ہوا تا بدلا گھن دیں آج میں جوان ہوں وہاں تیری قاتل کو پچھا میں نے سونے بھیرا کو برچی کی ماری صدقے صدقے جی بیس میں نو کر بھو سونی تیاری کر رہے ہو مالک کہیں کمینے دا محتاج نہ کرے انتظار مقامہ مہین دے قریب آما مظلوم ایک کر بنا ٹورین آبا زندی مولا اینج نٹو پتر کو اینج نچاؤ بابا جی میں آدھراندہ بھی زاکر معصوم نہیں ہوں سادھے کل ہزاراں غلطیاں تلفزدی ہووے دی انسان جو ہے اے تھا کو چاہواندہ ڈا نہیں آدھا نہ حجت خدا حجت خدا کیڑی چیز کو نہیں جاندہ کائنات کو درس لیندہ انسانت و ہیوانت تک بی بی اینی اکھا تو کو چاہواندہ ڈا نہیں آدھا بی بی ادی جی میں میں آکھا نا اوہیں چاؤ میرے مالک فرمائے کی میں چاہواندہ اے انچاؤ ہوسلین یہ ترتیب سمجھائے اے ماہی جی بسم اللہ اے سر اتھا رکھو اے ہی کھاتی تکانتے رکھو اے بازوں کھلے چھوڑنے اے ہی کھاتی تنزانواتے لے رکھو ہاں ہون تو سنٹرو میں ویکھا صدقے باب الحوائد صدقہ مالک کہیں نہ موتاج نہ کری جی بسم اللہ مہنو قر باب اے لفظ سے جڑا میں تھوڑے حوالے کرا باب اے فرمائے دیں نا زندگی چپیل ہی دفعہ ایلی اصغر دی اما اتنی قریب ہوئی اے سجاہت شبیر دے مونڈے ترکھا باب اے ان چاہ کے ویسے نا ان دے میڈا مسئلہ ہی کھال ہو گئے سی تھوڑی کانڈوں سی ایلی اصغر دا مونڈ میں راج کے رچہ جو نہیں میں پھتر دا مونڈے دی راسا اور دو جی گلے ہے کہ ایلی امامیں دی چھاں میڈے پتر دے رکھ سارا دے ہو سی میں صدقہ تھی ماں جیڑے بندے مسلے واسطے اپنے کو جملے رکھ دے ہو میں انہاں کو جملہ دیندہ پی آن میں کوئی مولا دی کہ سامے بابا جی کہ ایلی اصغر دی شہادت دے بعد ایمام مسئل ایڈا رنے اصغر دے وینڈ کر کے واہ غربتہ ہائے غریبی بی بی آدھی ایمیں تا چانہ اکبر کو نہ رننا جی میں میڈے بچے کو روندہ پہ میڈا ایمام آدھے اصغر دی اممہ میں کو ہکا گال کھا گئی ہے انہاں حرامیاں اس وے لے تیر مارے جدہ میں بہت سا پیاں دیتا ہے میں کوئی پتر دمو چمڑکے نہیں دیتا میں نہ بولی نہ بھلی نہ بچڑا صدقے جی بسم اللہ میں نہ کر میں لکھواریا کھا میں لکھواریا کھا جی بسم اللہ میڈے امام چاہ کے چڑپے میدانے چاہے ویندے قریب آبنیا تیری اکھی کو ڈھیر انتظار نہ کرا وہاں یہ ایمیں چاہے چاہ کے شبیر آدھے میرا پتر تس ہے میں آدھے میں گزری مجلسی چاہ کے میں آکھے جیڑا ایلی اصغر دے بولن دے انکار کرے وہ قرآن دے منکرے یوسف دی گواہی بچہ دے وے تمانے نہیں ایلی اصغر بولی تا کیوں نے منہ دا جہیں بندے دی دید میرے پاس ہے یہ آدھے ہیں آپ منگے تا ڈیس ہوئے زندگی ہوئی ہے یہ میں چاہی کھڑن تے میرا مولا فرمائے منگ دیں اکھی کھولی بابا میں یہ میں منگا جی میں ڈاڈی ہاں کا منگا ہے صدقے صدقے جی بسم اللہ جتنے بندے روندے پہ ایلی اصغر کی بلا حافظ تے چاہ کیا دیں ہونہ منگ ایلی اصغر نون لکھ دے پاس کھڑی چھا ہے حقل مار کیا دیں مسلمانوں میں کو بیاز کھا گئی ہے تو سنتا زادہ دارو میں کو مولا دیکھ سمیں یا آواز سنن کے چار ہزار یزیدی فوجی کمانو توڑیا زمین تے چکرہ مار کیا دن آیا کرو اگر اکبر کو برچی ماری اوہ مطا آرش ڈہے پوئے ایلی اصغر کو پانی پلاؤ جی بابا میں نوکر میں لکھ وار یک سونا پرسا سیدہ بی بی رات میں نوکر با ازادہ دارو دنوکر میں ماتمین دنوکر ماتمین ازادہ دارو جی دن فوجی چاہل چل مچی عمر ابن ساود بھاج پھی آئے اتا آئے جی تاہور مل ملاؤن ستو آئے آدھے تون ستو ہوئے جاہ جنگ ہر دے پہ آئے یادے غازی تلہ گی ہے بات جنگ کیوں پہ ہر دے آئے یادے دیکھو نہیں پتا غازی بان کے اصغر آگی ہے جی بابا میں نوکر میں لکھ وار یا کانگڑے بندروں دے بے آواز آن دیا جلدی کر تیر مار ولا پانی منگ دے یقینی شکاستے جی اچھا بابا میں نوکر میں لکھ وار یا کانگڑے آواز آن دیا آواز آن دیا جلدی کر تیر مار جتنے بندے رون دے پہوئی تیر کمان چاہے میں کو مولا دے پاک ممبر دی کسامے میں کیا نہ ساما تو سنجھو مادی جھولی تو سنن لگے کیڑی ریویت جڑی تو سننی میں جان دے میں کو مولا دی کسامے ہرمیل ملون اوپے غیرت مولا دی کسامے تیر لہے دی چادر چ مارے آپ پھٹ لیں دی کبلہ زیمے بردی کسامی حرامی اوہ تیر چائے جڑا جنگ چو گھوڑے کو مارو آہ حیوان زمین تے ڈھائے پویا حرامی نے تیر کمان جائے ای پہ غیرت نے نشانہ بڑھائے تیر زمین تے ڈٹ آئے بیا تیر چائے تیر زمین تے ڈٹ آئے مارو سادہ جلدی مار فوج جنگ بگاو تے یاد زال ماں سکھو لال چاند جو کر چوڑ اتھا نہ کھڑو می ڈے نیڑے آہ میں کمان چائیں دا ویچ تیر پینا میں گونی سچیں دا میں چھیک دیں دا جنگ میں تیر چھوڑن دائرات کران نہ تیر دو ایک نہ صغیر دو ایک کاری کنا تو دیکھ کوئی بی بی قرآن چاہی جیڑی آدھی اپنا تیر دیکھ میرا صغیر دیکھ او میں راج کے نئی چاہی او میرا جھوڑی دی رون اک بج دا جی بابا میں نوکر میں لکھواریا کھانز آرند نوکر جی جی بسم اللہ میں نوکر زندگی آمین حسرت مٹا گھنو جیڑے بندے چپ بیٹھے مہرم دی اج پہلی بولو چپ تو او کرے جو ہجان ڈا ہڈی ہڈے پین اج پہلی نہیں باقی تطرہ دی رہ گئے شاید تک یاد نو ہو ایک کرب لا والیا بہنی تو پوچھ جڑی یا دن باقی میرے ویر دن دن دی رہ گئے وط دی یا جا اخری رات مند دعا جی جی بابا میں نوکر میں لکھوار یکھ زندگی دراز جد گری وط وط دعا منگ ملک صاحب مالک زندگی کرے میاں خان کو مالک سیت عطا فرما میاں زمی دی جو نیک دعا مالک پوری فرما حاضرین دے حاجات پورے ہو جڑے بندر رہن دے پیو یاد جلدی کار جملہ سمجھے بھائی یاد جلدی کار تیر مار جدہ کے تیر مار یاد دے کوئی بی بی جڑی کوران چاہی کھڑی جڑیا دی جھال جھال مار میں راج کے نہیں جایا جی بابا میں نو کار یہ حرام یاد جلدی کار سور یاسین پڑ آئے جدہ کھے سور یاسین پڑ کی و جے پہ غیرت لوگ پڑ دے کوران کوئن مرے دے قرآن کوئن جی بابا انہیں شانہ بڑھائے بابا جی جڑا کو جمہ رچ ہے میں کدا کہیں تے تردید نہیں کی تی نہ میں تردید جو گز آکر جڑے بندے روندے پہ جڑی کتاب چمہ پڑھے کتاب اللہ لکھ دے دو بیٹی امرا حل قیس دیا پتر کوئی نہیں انہم دو بیٹیاں کوئی مرا اور قیس دیا کو تیر چلا ون سکھائے بابا جی بابا میں کو تیر چلا ون سکھائے دائی میں کو بابا دائی تیر چوین دائی زہی چھ رکھین دائی چھے انج دی بی بی آ دی میں باب دی مان کے تیر چلیں دی تا لیکن جی بابا چلا ون میں تنہائی چھ بہ کرو دیا میں آ دیا میں تا پترہ خود سین دین میں دیا اللہ جا دی میں تو بابا تیر چلا ون کی سکھائے لے بی بی آ دیا او ایل میں زیادی حیران ویا جی باب جہ زی تیر کمان بی آ دیا جی دا جب کو چھ ریا میں تیر کمان چاہ کے چھ ریا جتنے بندروں دے پہ بی بی آ دیا کربلا پہنچے میں تیر رکھ چھوڑے بی بی آ دیا دادیوں بھرے لوٹ پہ گئی تے میں دہ دی رہیا بی بی آ دیا جی دا ہرمیل گولی ستی مولے میں کپڑ تیر کمان یاد آئے روک یا دی اصغر ماں آدی بھئی ہو میرا جھولی دی رونک بجرا حوال دیا ماں مار نیہا جی بابا میں نوکر ملا خور یا کھنٹ دار مکاوا جڑے بندے روندے پہ بی 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 نیشانہ بڑھائے نیشانہ بڑھائے تے مندار کہیں ڈی ٹھائے حباش دی شہزادی جے کو حسین اما سر دی جڑے بندے روندے پہ او دس آو حسین اما سر دی گھار دے بچوں کوئی ہیک بندہ کہیں کو ما سر دے اندھے پچھوں جتنی بھیڑا بھیڑا ہوں دے نو کو ما سر دے اندھے کل پہ چھو لاؤ سامنے آگے تے میں دے دا پیا ای کو ما کیوں سر دے میں کو مولا دی قسم پہلے سیدہ بھیڑ سر دی آئی ما ہی واس تے سر دے سر زین بیا لیا جڑا کوئی شہ منگڑیوں ویا ما بہ دول دی کڑ پیچھو ما تو باد واد سین فیزا دی کڑ پیچھو چچھری بازار چرل دی رہی ما فیزا دی کڑ پیچھے رو کیا کیا بی بی میں کو ما سن دی تا جا زی جی جی بابا میں نو کرا بھائی دی شا زی دی ری ری دو دی دی ری ری بی بی تھگ گئے ہو آج جی تمہیں منزل تے ہون پہنچ آل بی بی جی آواز آن دی کیام مطا وڑ والی کیوں اما اسغار دی اما تیر پہ چلین دی جد تیر دا نام جتنے بندے رون دے پہ مہین پڑ دھر آنا بی بی اوبالی چوری دوڑی نہیں جڑی ہوئی چادر کو ولا ولا ساتھ جوڑے میری سین گولی زیاد بی 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 قریب آلی سین ہی کھت تیر پا بیا ہاتھ لی سگ مان دے ہاتھ تیر پا کیا بی بی شک چلا پہلے دسا تو کہن دی آباز دی میرا اول کہہ دی بی بی آد دی میں دو دیکھ میں کہن دی آباز دی حیدر قرار دی بی بی آد دی لڑ نو ہو گیا میرے اکبر کو پر چھین لگے میرے آباز دی باز نک دی جی ناب لی دی جی بابا میں نو کر جی بابا میں نو کر جڑے بندے روندے پہ آباز دی آباز دی آباز آن دی تیر چلا آواز آن دی بی بی جڑا تیر چل دا پہ میں ہی واس تے پریشان آن بی بی میں اس فن کو سمجھ دیا میں تیر چلا سگدیاں میں تیر دے انداز کو پی دے دیا جی میں تیر آمن میں پتہ جی تھے لگنے میں پتہ بی بی آن دی بی تیر لی اس گھر کو کو کوئی نہیں لگ رہی سردار کو لگ نہیں واس دے پریشان بی بی آن دی رو نہیں اپنے بچڑے نو آک جڑے بندے آئے کر کر روندے پہ بی بی آک مار اس گھر تیر چوک شبیر کو لگیا مہ مان برزا جڑے بندے آئے کر کر روندے پہ ہو میں کو مولا دی قسم انہو تیر آئے انہو ایلی اس گھر پیو دے حتھان تو چلائے وقت تیر جھال کے بیودے سینے نال آل گئے خیم انہو دے کیا دے اما ہون تا راضی آئے دے تیر زردار بچ گئے میڈی نیب ویزی آئے اما راضی ہو میڈی کر دے چھوٹی جی جی بابا میں نوکر میں لکھوار یا کان جی جی ازاد آرند نوکر جی میں مہتمی اندھو نوکر جڑے پندے رون دے پہ جی جی میں نوکر غیر تالی بی بی رج رون نی آواز اندھی اصغار تیر چکے شبیر کو لگیا مہمان برز انہو تیر آئے آگا سر پڑھ دے اندھ ایلی اصغار اچھلے تیر جھال کے بعد پیو دے سینے نال خیمد موقر کیا دے مہون ترازی تیر سردار بچ گئے جن دی چھوٹی اولاد اون بندے دے میں جملہ پردہ پیوں دے ہی سلا میں کمیم بردی قسم کربلا دی شہادت تیجڑی سوکھی موت سوکھی ہون دی شہادت کوئی سوکھی نہیں لیکن دھیر سر فرقے میں کو مولا دے پاد مبر دی قسم علی اکبر دی اوکھی شہادت لیکن مولا دے پاد مبر دی قسم امام حسین علی اکبر دے سینے چبر جی لگی ہوئی دی تھی لگ دی نہیں دی تھی پاس دے بعض قطے ہوئے دی کٹین دی دی کاسم دے بات لگ نہیں دی تھی دے مید اللہ روزی دو ہے حواز دی مید اللہ میں کو لوٹ بہے جی جی بابا میں نوکر میں لکھور یا کھ انہوں تیر لگ گئے امام نے بچڑے کچھ آئے نوکر بابا حوصل نال آخری جملے تک پہنچ ونیا سیدہ بھی راضی ہوئے شبیر علیہ السلام بچڑے کچھ زخمی بچڑا زخمی صرف زخمی نہیں علی اسغر تڑپ دا بدہ پی اچ جائی بدہ حوصلہ ہی بھی تل حوصلہ کار پرداشت ہی تا بے شکر نئی پرداشت وطوین ضرور کریں مرگے صدقے مرگے مرگے پہ جوانی نصیب ہوئی مینو کار پتر کی چیان اسغر دی اممہ دروازے تے آئی بی بی آ دی اجازت دے تو میں بچڑے کو مل گھن منہ مرگے مرگے ب مرگے مولا تو سا کیا کرنے ہو میدہ امام آمدہ میں کبر بنے جدہ کبر بناوان دنا میں بی بی دو زون ہو کے مٹی تجھان پائیے میدہ امام آمدہ کیوں رون دیا ہاتھ بان کیا دیئے اے بانیاب اوہ شریعت دا نئی جھرات جو میں سمجھا نئی پیودف نے دے پترہ کو نئی لاشا جے دیئے ہمہ جی جی بابا میں نو کر سمیں نو کر انتدار ختم جی بابا میں نو کر نئی پیودف نے دے پترہ کو نئی لاشا جے دیا مواجی بسم اللہ پڑھ کے کبر ہی چلا ہے ہنجڑے بندے روندے پہ ہو ایلی ایس کا کبر ہی سامنگے میدہ امام نے رے تبک بھرائے ہی میں پیران دے ہوتے سٹائے میدہ امام نے سٹائے اصغار دیا مہتا چھوڑے میدہ امام آدہ دفن نہ کرا حکل مار کے آ دیئے پیر چمر دے او میدے بچڑے دیا نویز چلیے آ دیئے میں راج کے نہیں جایا آ دیئے میں جھولی دی رونگ بجڑا بی بی آ دیئے مروے دیئے نویز چلیے آ دیئے میں جھولی آ لے مروے دیئے بی بی آ دیئے دیکھو نندری چکلے دی رازے او میدہ جگ دو سوڑا بچڑا جی بابا میدہ کر میں لکھوار یکھا بس طاقت نہیں انتظار ختام رازی راسو ہیک وین میں پڑھنا چاہنا جڑا بندہ جانی رن ماتمی ادا دارو ریت چائی زانوان تسٹی بی آ بوک سینے تک رہتا ہی ہون ریت چینن چہرے تو گھنویں واتھا تھٹا گھنو آ دینا ریت گرہ میں چیڑا نرہ میں میرے امام امام پتر دکان کیتی ہے جو چہرے تیرے انہوں موڑے تیاد تھے واتھاں دیت تیری امڑی بطولہ او میں اصغر دفل کرام رہیا اوازن دیمہ آگئی امڑی بی آتھا سا بچرا جی جی وابا میں نوکر یہ تو بڑے مصحب نہیں ہوندے جتنے مصحب ہوگی ہے سیادہ بیوی قبول فرماوے جڑا بندہ جنتا کنی رننا جتنے بندے روندے پہو کوئی ماں کوشش کرے اگر سفر کرے چھوٹے بچڑے کچھیں دی ہاں نال لیں دی ہے اگر ماں نہ چاہ سکے تو کوئی مجبوری ہوئے واتھا پتر کو سمیندی واتھے پتر کو آدھے خیال رکھیں اصغر دی امہ مٹی تبہ گئی ہے قاسم دے ٹھکڑے نال مینے علی اکبر تھا ہاتھنام کے لیے اصغر دی کبار ترکھا ہے اکل مار کے آدھے دوسر ہم پوکو ابھی روان دشالہ ہونی ویر نصیب میں شامدی ہون میں ڈیٹھ مینٹ جا ڈو مینٹ باقی پڑھنے گل ختم جڑے بندے آہے کر کروں دے پہو جی بابا میں نوکر میں لکھو اریہ کھا ماں پیو دفن کی تے بس مو گئی سینڈ دینا تے نراز نہیں ہوتے تیکھو بی بی دواز تے تیکھو مجلسے حسین دواز تے میں مجلس پوری پڑ گیا انتدار ختم جڑے بندے رون دے پہو ماں پیو دفن کی تے میں کو جواب دے ہو مسلمانہ وطرہ ہنڈی تے یا کوئی نہ میں کو مولادے پاک مینبر دی کے سامے جڑے بندے آہے کر کروں دے پہو ہون میں کو جواب دے ہو اگر کوئی لاش بھاوے دریائی جنن لبے لوگ بڑے احترام نال بڑے آرام نال گلے نین ہون میں دیکھن پوچھو ایچھیاں مہینہ دا گولہائی مسلمانہ کیویں گولہ پہلے نیزہ نال گلے دے رہے وقت لاش تے ظلم کرے دے رہے پہلے نیزہ نال گلے دے رہے وقت لاش تے ظلم کرے دے رہے لکھ لاش شپیر دے سینے دے وقت لاش تے ظلم کرے دے رہے میرا بھائیہ دے اوہ بین سنو اوہ بین سنو جناس غردی اممہ آخری ساہ تکا دی رہیے میں کمی پردی کا سمیں جتنے زدگی دے ساہن سفات جائم اٹھی کے رو رو کے آکیا پیا پہلے نیزہ نال گلے دے رہے وقت لاش تے ظلم کرے دے سفات جائم اٹھے تُسا جو نیوے رہے تُسا قدار نیوے رہے ملے آنا میں ہی سوال نہ جواب نے نہ کہیں بندے کر بلاوں ان کے میرے مولا قلب چاہی مولا اہلی اصغر کی تھا دفعنے میرے مولا فرمائے انا سا پتر ڈکھے ہوئے لپیوں کی تھا سمیں اب آزد یہ اوہ اے لیدہ سکر لیدے سینے دے ذکر کوجڑا لاشا تے دارے 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 د موسیقی